بسم اللہ الرحمن الرحیم حج اسلام کا پانچوں عاظم الشان اور اہم ترین نقن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس مسلمان بالغ مرد و عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے جو حج کی استطاعت رکھتے ہوں حج ایک عاشقانہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے لئے اپنی جان و مال اور وقت و سب کی قربانی پیش کرتا ہے رب کی رضا جوئی میں بلا قوف و ذوق و شو سے دور دراز کا سفر برداشت کرتا ہے کفن کی طرح دو چادر میں لپٹ کر دیوانہ وار خان کعبہ کا تواف کرتا ہے کبھی صفہ و مروہ کی صحیح کرتا ہے تو کبھی زمزم پیتا نظر آتا ہے کبھی اپنے بالوں کو کاٹ کر رب کی محبت کا ثبوت پیش کرتا ہے تو کبھی منا میں دیوانوں کی طرح رات گزارتا ہے کبھی رارفات میں رب کائنات سے راز و نیاز کرتا ہے تو کبھی مزدلفہ میں رب کی رضا ڈھونڈتا ہے اور کبھی محبت الہی میں سرشار راستے میں رکاوات بننے والے ہر شیطان پر کنکر برساتا ہے گویا حج محبتِ قدعوندی کا ایسا انداز ہے جس میں عبادت کے تمام گوشت سمٹ جاتے ہیں راز و نیاز کے تمام انداز جمع ہو جاتے ہیں اور انابت و رجوع الاللہ کے تمام راستے بندہ سچمچ اس کا الہی میں ڈوب جاتا ہے اور جب اس کی یہ قیفت ہوتی ہے تو بارگاہ نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قبری ملتی ہے جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لئے اس طرح حج کیا کہ اس میں نہ تو بد زبانی اور بد کلامی کی نہ ہی کسی قسم کی نافرمانی کی تو وہ حج سے اسی حالت میں لوٹے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو ایک جگہ فرمایا گیا حج مقبول کا بدلہ تو جنت ہی ہے میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان حج فرض ہونے کے باوجود حج عدا نہیں کرتے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں کبھی کسی کی شادی کی کبھی گھر بنانے کی تو کبھی تجارت کی اس طرح بہت سے لوگ تو دنیا ہی سے چلے جاتے ہیں اور جو لوگ حج کرتے ہیں تو وہ غفلت کے سبب اپنی عمر کے اس دور کو پہنچ جاتے ہیں جب حج کے ارکان صحیح سے عدا کرنا مشکل ہو جاتے ہیں وہ تمام لوگ جو سستی سے یا بلاعج اور حج سے غفلت کرتے ہیں کان کھول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد گرامے سن لیں آپ نے فرمایا جس شخص کو حج سے کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہو یا کسی بیماری کا مسئلہ یا حکومت کی طرف سے رکاوٹ نہ ہو اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ یہ حد ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر ذرا سنچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمت پر نہایت شفیق وہ مہربان ہیں وہ حج کو جانبوج کر چھوڑنے والوں سے کس قدر ناراض ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ سہولت پیدا کر دے تو پہلی فرصت میں حج کی ادائیگی کا احتمام کرے ہمیں ذہن میں یہ بات بٹھا لینے چاہیے کہ حج یا عمرے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی ذریعے غربت کو دور کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ حج عمرہ تنگ دستی اور گناہوں کا اسے ختم کرتا ہے جیسے بھٹی کے آگ کو لوہے سے زنگ کو ختم کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعدوں میں لے کے بھی لیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ شرکریں